سلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے یہ اتنے ہی ابرے گا جتنا کتب آئیں گے کہ جو دنیا کی دل و دماغ میں سوال ہے کہ ہم جہاں جاتے ہیں کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا لیکن مسلمان ملتے ہیں آج وہ داستان بیان کرنے کی طبیعت چاہ رہی ہے کہ ہم معلوم کریں کہ یہ پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں یہ پہنچا کیسے اسلامیات تک افریقہ میں جاتے ہیں کالے مسلمان کروڑوں ہیں ہندوستان میں ساملے مسلمان کروڑوں ہیں ملیشیا انڈونیشیا میں چائنیس مسلمان کروڑوں ہیں اور پھر اہلِ عرب کی طرف چلے جائیں تو کروڑوں مسلمان پانچوں وقت اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں پھر اگر یورپ میں جاتے ہیں تو ٹرکی سے لے کے فرانس تک فرانس سے لے کے اٹلی تک پھر امریکہ اور انگلینڈ تک گورے مسلمان جن کی نسل گوری ہے وہ اللہ اکبر کی صدائیں آج بلند کر رہے ہیں وہ کون سا کارنامہ ہیں داستان کا وہ کون سا حصہ ہے کہ دنیا کی ہر رنگ ہر نسل میں اسلام پایا جاتا ہے رسول کریم صلی اللہ زور سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سا کارنامہ انجام دیا ہے دنیا کا کوئی ایسا ملک باقی نہیں کہ چھپن اسلامی ملکوں کے علاوہ دنیا کی ہر رنگ میں ہر نسل میں ہر زبان میں ہر کھتے میں تھوڑے ہو یا زیادہ ہو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں تو ہم ذرا چلیں چند صدیاں پیچھے تاریخ کے ان پلوں پنوں کو الٹاتے ہیں کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں جو ہندوستانی مسلمان ہیں تو ہم بھی کونسا سعودی عرب سے ڈیپورٹ ہو کے آئے ہیں ہم ان مہان درویڈوں کی ولاد ہیں جنہوں نے اس ملک کو کھڑا کیا اپنے پاؤں پر ہمارے ابو اجداد کو وہ کونسی بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی لگی کہ آج اسلامی ملکوں سے زیادہ تعداد میں مسلمان جو ہیں وہ ہندوستان کی سرزمین پر موجود ہیں وہ داستان کونسی ہے اس داستان کا مسلمانوں کو علم ہونا ضروری کہ وہ بات کونسی تھی جو ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک لے گئی وہ کیا بات ہے کہ افریقہ کے کالے ہندوستان کے ساملے امریکہ کے گورے پانچوں وقت بیت اللہ کی طرح مو کر کے کہتے اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے وہ بات کیا ہے کہ ہم الگ الگ رنگ اور نسل کے ہونے کے باوجود اگر کہیں شام میں اگر کہیں سیریا میں اگر کہیں چیچینیا میں اگر کہیں البانیا میں اگر کشمیر میں اگر کوسوہ میں کہیں پوری دنیا میں کسی مسلمان کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو ہمارا دل میں آسو آتے ہیں وہ بات کیا ہے وہ کیا بات ہے کی رسول اللہ نے ہمیں کیسے جڑا ہے میں مانتا ہوں دنیا میں لوگ اور بھی ہیں میں مانتا ہوں دنیا میں طاقتیں اور بھی ہیں حکومتیں اور بھی ہیں لیکن خدا کی قسم محمد الرسول اللہ جیسا دین اور محمد الرسول اللہ جیسی امت نہ قیامت آئے ہیں تک نہ اس سے پہلے آئی تھی اور نہ اب قیامت تک کوئی آئے گی یہ دیکھو نا نظارہ کہ ایک ہی صف میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور آیاز محمود بادشاہ ہے آیاز غلام ہے یہاں آونا مسجد میں آج جمعہ کا دن ہے کتنے مزدوری کرنے والے اندر پہلی صف میں بیٹھے ہیں جتنے رئیس زادے آئیں گے بھار سلک پہ نماز پڑھیں گے اسی کو تو علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز بندہ ساحب و محتاج و گنی ایک ہوئے تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے تو میں جس داستان کی بات کرتا ہوں ذرا ادھر چلتے ہیں کہ جب دنیا پورے اندھیرے میں تھی دنیا ایسی نہ تھی جیسی آج ہے یہ دنیا کی جو بڑے بڑے دانشور ہیں بڑی بڑی سرکاریں یہ جھوٹ کہتی ہیں کہ ہم نے ہومن رائیڈ کمیشن بنا دی ہے تو برابری آگئی لیکن اگر ہم دنیا کی تاریخ اٹھا لیں جس کو وشف کا اتحاس کہتے ہیں جس کو ورلڈ کی ہسٹری کہتے ہیں اگر وہ اٹھائیں گے تو دنیا رسول اللہ کے آنے سے پہلے ایسی نہ تھی جیسی آج ہے آپ نے سنا ہوگا معلویوں سے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو مکہ میں لوگ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی ریت میں دبا کے آتے تھے تاکہ کسی کو داماد نہ بنانا پڑے بیٹیوں کی عزت نہیں تھی آپس میں لڑتے تھے تو خاندانیاں لڑائیاں کئی کے سو سال چلتی تھی وہ کہتے ہیں اس نے میرے باپ کو مارا ہے میں اس کو ماروں گا پھر اس کی اولاد پیدا ہوتی تھی کہ اچھا انہوں نے ہمارے دادا کو قتل کیا تھا ہم اس کو قتل کریں گے صدیاں چلتی تھی لڑائیاں سنا ہے آپ نے ایسا لیکن اس سے آگے دی داستان نہیں نا سنی کیونکہ ہمارے جو مولوی ہیں فارمی انڈے ہیں ان میں کئی اب وہ اتنی بات کرتے ہیں جتنی ضرورت ہو ان کو حقیقت صرف یہ نہیں ہے کہ مکہ اور مدینے میں بیٹیوں کو زندہ تفنایا جاتا تھا اور اہلِ عرب میں جہالت تھی وہ تو تھی اپنی جگہ جو رسول اللہ نے ختم کر دی لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب رسول کریم کہیے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں دنیا میں تو مکہ سے یشرب جس کو اب مدینہ کہتے ہیں وہاں تک جتنے قبائل تھے ان میں بھی یہی حالت تھی کہ عورت کی عزت نہیں تھی یشرب سے لے کے کیسر و کسرہ تک جس کو آج آپ ایران اور عراق کہتے ہیں وہاں حالت یہ تھی کہ بادشاہ کا حکم تھا گاؤں والوں کو کہ تمہیں کیا ضرورت ہے کپڑے پہننے کی کھیتوں میں جاؤ مزدوری کرو پھل پودے اناج اگاؤ آکے محل میں جمع کرا جاؤ اس میسے جو رکھا سکھا تم کھانا چاہو کھالو تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے عزت دارانہ زندگی کی کیونکہ ہم تمہیں انسان نہیں مانتے ہیں اٹھاؤ نا تاریخ کہسرو کسرہ سے لے کر مراکش تک جس کو آج آپ ساؤت افریقہ کہتے ہیں وہاں جتنے قبیلے تھے کئی کروڑ لوگ جو تھے ان کے بادشاہوں نے اپنے لوگوں کو غلام بنایا ہوا تھا راتوں کو کسی گاؤں میں جب طبیعت چاہتی تھی جاتے تھے لوگوں کی پیروں میں بیڑیاں ڈالنی عورتوں کے مردوں کے بچوں کے پھر دن کے اجالے میں سکہ گرم کر کے ان کا چہرہ داگا جاتا تھا ماتھے کو گالوں کو داگتے تھے پھر ان کو بڑے بڑے جہازوں میں بھر کے بحری بیڑوں میں دوسرے ملکوں میں لے جا کے بیچتے تھے کہ غلام خرید لو جیسے ہم منڈی میں جاتے ہیں جانور خریدنے کے لئے میں کہا کرتا ہوں اکثر مقررین کو کہ چھوٹی بات کیوں بتاتے ہو پوری بات بتاؤ نہ کہ رسول اللہ کے آنے سے پہلے دنیا میں کیا ہو رہا تھا مراکش سے لے کر اس ملک تک جس کو دیارہ ہند کہتے ہیں غریب آدمی کو حق نہیں تھا کہ ایک کوئے میں سے اگر میٹھا پانی نکلتا ہے تو اس میں غریب آدمی اپنا ڈول ڈال کر پانی نکال سکے غریب آدمی کو حق نہیں تھا کہ وہ عالی ترین کپڑے اپنے جسم پر پہن سکے غریب آدمی کو حق نہیں تھا کہ جس سڑک پر امیروں کے گھوڑے چلتے وہ غریب آدمی چل سکے غریب آدمی کو یہ حق نہیں تھا کہ جو بہترین مسالے کے کھانے رئیس سادے کھاتے وہ غریب کھا سکے اٹھاؤ اتحاس اٹھاؤ تحریک رسول اللہ کے آنے سے پہلے انسان کو یہاں انسان نہیں سمجھا جاتا تھا اور پھر اس ملک سے اگر آپ اندلس چلے جائیں جس کو سپین کہتے ہیں جہاں سے فرانس اور انگلینڈ کے لیے زمین کا رستہ ہے ہم نے دستک دی ہے وہاں مسلمانوں نے وہاں گورے چمڑی والوں نے غریب گوروں کو یہ حق ہی نہیں تھا کہ وہ انسان ہیں آج بھی یو ایس اے کی پارلیمنٹ میں وہ فیصلہ محفوظ ہے کہ ایک غریب آدمی نے جب رٹ لگائی کہ میرا مالک مجھے روٹی نہیں جاتا دس دس دن تو جج کہتا کہ تم تو ابھی انسانوں کے کیٹیگری میں نہیں آتے تم کون ہوتے ہو رٹ لگانے والے ایک رئیس سادے کے خلاف تاریخ اٹھاؤ دنیا کی اسلام پہ استحلاف جو لوگ باتیں بھی کرتے ہیں نا فرقہ پرست ان کو بھی کہتا ہوں تاریخ اٹھاؤ دنیا کی ہم سے پوچھو ہم مسلمان کیوں ہیں محمد الرسول اللہ جس دن مکہ پہ آتے ہیں بلال کالا ہے بلال حبشی ہے اور بلال کے ہوتھ پٹے ہوئے ہیں بلال کے پیروں میں جوتی نہیں بلال کو مکہ کے لوگ مارتے ہیں سارے رسول کریم نے دیکھا بلال بڑا زخمی ہے تو رسول اللہ مسلمانوں کے لئے نہیں آئے رسول اللہ تو تمام انسانوں کے لئے آئے ہیں ابھی بلال مسلمان نہیں ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کمرے پر جاتے ہیں شام کو پوچھتے ہیں بھائی کیا بات ہے کہتا جی میں تو غلام ہوں آپ بتاؤ کیا بات ہے آپ جیسے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں فرمایا نہیں نہیں میں تو تیرا دکھ درد بانٹنے آیا ہوں تیرا دکھ درد بانٹنے آیا ہوں وہ کہنے لگا آپ اعلیٰ خاندان کے ہیں دیکھنے سے لگتا ہے کہ آپ تو بہت اچھی ہستی ہیں اور میں تو غریب ہوں میں تو انسانوں کے زمرے میں نہیں آتا فرمایا نہیں نہیں میرے اللہ نے بھیجا ہی مجھے اس لئے ہے کہ میں انسانوں کو انسانوں کا درجہ عطا کر دوں سیدنا بلال کی جگہ خود چکی پیستے ہیں زخموں پر مرم لگاتے ہیں سنو وہ تحستان کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے متقدوں پر اپنی ماں و بہنوں بیٹیوں کی قربانیاں دے رہے ہیں لوگ غلط رسم و رواج کے نام پر لڑکیوں کو دریاؤں کے کنارے پر لجا کے ان کی گردن پر چھوڑیاں پھیر رہے ہیں لوگ غلط و رسم و رواج کی وجہ سے اپنے غلاموں کی چھاتیوں پر آگ جلا رہے ہیں اور اللہ کو بھول بیٹھے تو کریم رسول نے سارے مکہ کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا پھر ایک جگہ جمع کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درس دیا ہے نا بات ان کی ہے زبان میری ہے میں اپنے انداز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس طرح فرمایا اس طرح سمجھایا لوگوں کو بھی دنیا دارو تم جو یہ جو اللہ کو چھوڑ کے ادھر ادھر بھٹک رہے ہو وفاداریاں نہیں ڈھونڈتے لوگ پوچھتے ہیں اسلام کا پیغام کیا ہے اسلام کا پیغام تو رسول کریم نے دو لفظوں میں دے دیا ہے غیر مسلم دوست پوچھتے ہیں اسلام کا کیا پیغام ہے اسلام کا مقصد کیا ہے اسلام تو دو لفظوں میں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے جتنے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وفاداری ملے کس بات کی وفاداری ایک عورت چاہتی ہے کہ ایک مرد اس کا وفادار ہو اس کا شوہر اس کے علاوہ کسی اور عورت کو نہ دیکھے باپ چاہتا ہے کہ بیٹا اس کا وفادار ہو اس کے علاوہ کسی اور کی بات نہ مانے مالک چاہتا ہے نوکر اس کا وفادار ہو اس کے علاوہ کسی اور کا حکم نہ مانے اور دنیا والوں نے وفاداریاں ڈھونڈنی شروع کی وفاداریاں ملتی نہیں تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیدھے راستے پہ ڈالا کہ ارے تو میاں بیوی وفاداری ڈھونڈتے ہیں ماں باپ اولاد میں وفاداری ڈھونڈتے ہیں مالک نوکر میں وفاداری ڈھونڈتا ہے تو کیا وہ اللہ نہیں چاہتا جس نے بندوں کو پیدا کیا وہ خدا نہیں چاہتا وہ معبود نہیں چاہتا کہ بندہ ایک کا وفادار ہو جائے اگر دنیا میں وفاداریاں چاہتے ہو تو جب تک ایک عبادت ایک کی نہیں ہوگی جب تک ایک کی پرستش نہیں ہوگی جب تک ایک اللہ کو مانا نہیں چاہے گا جب تک بندہ اللہ سے وفادار نہیں ہوگا تو دنیا والوں سے کیسے وفادار ہو سکتا ہے جب یہ بات سمجھائی نا جو پکے مشرق تھے ان کے تو بل پڑ گئے لیکن جن کے دلوں میں اللہ کی تلاش تھی نا انہوں نے رسول اللہ سے گلوکڑی پا لئی دنیا کے سمجھ آگئی بات کی ہم تو دنیا میں تب وفادار ہو سکیں گے نا کہ جب عبادت میں وفادار ہو یہ کیا بات ہو گئی یہ ایک دروازے پر یہاں سجزہ کر دیا چند قدم چل کے دوسرے پر کر دیا وہ سر سر نہیں جو ہر دھر پر جھک جائے وہ سر سر نہیں ہوتا جو سر ہر دھر پر جھک جائے وہ سر سر نہیں ہوتا اور جس دھر پر ہر سر نہ جھکے پھر وہ در دھر بھی نہیں ہوتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام توحید دیا ہے نا اس میں دو باتیں آگئیں دنیا کے سامنے کہ اب وفاداری کرنی ہے تو ایک اللہ کی کرنی ہے اب تو عبادت جب ایک کی ہوگی تب زندگیوں میں لطف آئے گا اور دنیا کو یہ پتہ لگ گیا کہ اس اللہ تک پہچانے والی جو ذات ہے وہ جی محمد الرسول اللہ کی ہے اور جس نے محمد الرسول اللہ کا دامن پکڑ لیا جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کر لیا قیامت آ سکتی ہے اس کو کوئی کائنات کے چیز نقصان نہیں پچا سکتی ہے پہلی بات یہ درس دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عبادت جو ہوگی میرے بھائی کس کی ہوگی عبادت ایک اللہ کی کس کی جی ایک اللہ کی عبادت ہے یہ بات ہے جو پوری دنیا میں مسلمانوں کو سب سے مختلف کرتی ہے یہی تو بنداز ہے امریکہ کے صدر کو یہی تو غم ہے کہ پوری دنیا کے لوگ آکے سجدہ کر دیتے ہیں لیکن جب کوئی ایمان والا آتا ہے تو کھڑا ہو کے السلام علیکم کہتا ہے اس کی گردن اللہ کے لعبہ کسی اور کے آگے نہیں جگتی ہے اور دوسرا کام جو رسول اللہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم پر قربان جائیں کیا کام کر دیا ہے پوری کائنات کے لوگ جو ہیں دوڑتے دوڑتے اللہ نے خود فرمایا قرآن میں نصر اللہ والفتو یا رسول اللہ اب آپ دیکھئے نا کس طرح قبیلوں کا قبیلے آئیں گے مسلمانوں نے کے لئے اب آپ دیکھئے گا کس طرح فتح ہوتی ہے اور فرمایا آپ نے تو بس نکلنا ہے کام فرشتے کر جائیں گے سارا اب آپ دیکھئے ہوتا کیا ہے جب رسول کریم کو سیدنا ابو بکر نے پوچھا جب رسول کریم کو عمر فاروق نے پوچھا رسول کریم کو سیدنا عثمان پوچھتے علی مرتضیٰ پوچھتے عبداللہ بن زبیر پوچھتے ابو عبداللہ بن جرہ پوچھتے یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی جینے مرنے کی بیعت ہو گئی ہے یا رسول اللہ اب کرنا کیا ہے اب جو دوسرا کام رسول اللہ نے کیا ہے نا جی اب پہلے کام کے ساتھ جو دوسرا لگا تو یہ دو ایسی رفتار والی چیزیں بن گئیں کہ پھر دنیا میں کیسر و کسرا ہو یا مراکش کے بادشاہ ہو یا قسططنیہ کا سردار ہو یا ملکہ برطانیہ ہو یا افریقہ کے شہزادے ہو یا اس ملک کے بڑے بڑے سرمایہ دار ہو یا چائنہ کے بادشاہ ہو یہ جو رسول کریم نے بات کی ہے نا دوسری جتنے کے جتنے تھے ایک بار میں چت ہو گئے پوری دنیا کے لوگ کیا فرمایا کیا فرمایا رسول اللہ نے فرمایا جو بندہ مسلمان ہو جاتا ہے نا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے اب اس پر لازم ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ دے دو دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ دے دو ہم تک جب یہ پیغام پہچا کہ جو مسلمان ہو گیا وہ برابر ہے کہ اگر مسلمان ہو گیا تو جامعہ مسجد کی پہلی صاف میں اور اگر پرلک گیا تو جامعہ مسجد کے ممبر پر بیٹھ کے خطبہ دے گا چاہے وہ دلیت کا بیٹا کیوں نہ ہو اگر مسلمان ہو گیا اگر وہ بلال بھی ہوں گے جس دن کلمہ پڑھ لیں گے تو بیت اللہ کی چھت پر کڑے ہو کے عزام دیں گے یہ دنیا کے جتنے گنڈے تھے جن گنڈوں کو آج بھی اسلام سے تکلیب ہے تکلیب تو یہی ہے کہ اسلام دنیا کا وہ مذہب ہے جو کہتا کہ انسانوں میں چھوہ چھوٹ نہیں ہو سکتی اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو کہتا کہ انسانوں کے ساتھ ظلم و ستم نہیں ہو سکتا انسان کہتا ہے اسلام کہتا ہے کہ وہ ہمارے مذہب کا ہے یا نہیں ہے اس کا جھوٹا پانی جب تک ہم پینا اپنے لئے پاک نہ سمجھے بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا مسلمان نہیں ہو سکتا اب کیا کر لیتے دنیا والے جب پیغام پہنچا ہے نا مکہ کے لوگوں تک جب غریبوں تک پہ کام پہنچا جب ان رحم دلوں تک پہ جگام پہنچا جو صدیوں سے چاہتے تھے کہ کبھی یہ حفشی بھی میرے ساتھ دسترخان پر بیٹھ کا کھانا کھائیں جو یہ چاہتے تھے کہ کبھی یہ دوسرے قبیلوں کے لوگ بھی ہمارے ساتھ گلے ملے جو یہ چاہتے تھے کہ ذات اور برادریوں کے بندن ٹوٹ جائیں جو چاہتے تھے کہ ہم غریب کے لوں میں موں میں لکمہ ڈالیں اب جب یہ پیغام رسول اللہ کا صحابہ لے کے مدینے سے نکلے ہیں جہاں جہاں جا کے فتح کیے فتح کر کے جب لوگوں کو بتایا نا کہ ہم دل جیتنے آئے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو نہیں روک سکی اب بھی نہیں رکنے والا ہے اٹھاؤ نا تاریخ آج کی تاریخ میں روزانہ پوری دنیا میں اس ملک سمیت آج کی تاریخ میں روزانہ پوری دنیا میں ایک ہزار نئے لوگ روزانہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں روزانہ جاؤ نا ذرا فرانس میں جا کے پوچھے انہوں نے کہا برکے پہ پابندی ہے ایک لاکھ مسلمان تھے دس سال پہلے آج بارہ لاکھ مسلمان ہے فرانس میں ایک ہزار مسجدیں بنا دی وہ دوسرے ملکوں سے نہیں گئے وہاں کے گوروں نے جب رسول اللہ کو پڑھا نا وہ کہتے ہیں نا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے دنیا کا فطرت ہے یہ آپ کسی کی زور لگا کے مخالفت کرو گے اللہ اس کو طاقت دے دے گا لوگوں نے اسلام کی برائی زور شور سے کی اتنی زور شور سے برائی کی کہ جو ہم ہندوستانی مسلمان ہیں ہم لوگ جو تقسیم ہند کے بعد دیش کی ازادی کے بعد اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے قرآن شریف پر گلاف لپیٹ لیا کہ بس اتنا پتا تھا جی ہم مسلمان ہیں جمعہ پڑھنے جائیں گے عید پڑھ لیں گے لیکن ہمارے فرقہ پرستوں نے تھڑے مار مار کے دھکے مار مار کے ہم یا جی تو مسلح ہوئے پھر ہم بھی اٹھے ہم نے کہا ہاں ہم تو مسلح ہیں پھر ہم نے کہا کہ ہمیں جس نام سے گالی پڑھتی کیا اس نام کو عزت نہیں ہم بخشیں گے جب ایک مسجد شہید کی گئی ہم نے چوتیس سال کے اندر ایک لاکھ نہیں مسجد تعمیر کر دی پورے ملک کے گلی کچوں میں دو کروڑ سے زیادہ حافظ قرآن پوری دنیا میں سب سے زیادہ حافظ قرآن اس ملک کی دھرتی پر مسلمانوں نے پیدا کیے مسجدیں تو مسجدیں لوگ گھروں میں بلا بلا کے کہتے ہیں کہ آج آبی جی قرآن سنانا رمضان آ گیا ہے ہمارے پاس ایک سب ہوتی تھی نماز پڑھنے والوں کی کسی بھی مسجد میں آج آپ چلے جائیے سڑکیں روک کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے یہ اتنے ہی ابرے گا جتنا کی دبائیں گے اور میرے کریم رسول صل اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے دنیا اللہ سوچتے ہیں کہ ہم نے صرف تلوار اٹھائی ہے تلوار رسول کریم کی ظلم کرنے کے لئے کبھی نہیں اٹھی حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے سر پر چادر رکھنے کے لئے ان گنڈوں کو ہٹایا جو کہتے تھے بیٹیوں کو زندہ دفن کہیں گے رسول اللہ کی تلوار نے ان بدماشوں کو دنیا سے ختم کیا جو کہتے تھے قریب ہمارے برابر نہیں بیٹھ سکتا رسول اللہ کی حکومت نے ان لوگوں کو متاثر کیا ہے جو یہ کہتے تھے کہ انسان انسان کے برابر نہیں ہے یہ جو کارنامہ حضور صل اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نا یہ پیغام جب کیسر و کسرہ تک پہنچا کیسر و کسرہ کو جب زمین پہ گرایا ہے نا جتنے ایرانی تھے جتنے ایراکی تھے جتنے مصری تھے جتنے سوڈانی تھے ارے چیختے ہوئے باہر آگئے کہ ہم تو صدیوں سے منتظر تھے کہ رسول اللہ آئیں گے تو ہم قلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہوگئے جو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیوی پسند آئی ہوگی لو پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرہ بھی ضرور کریں